جب میں صحافت میں آیا تو تب مجھے علم ہوا اور پھر ایسا عشق ہوا کہ زندگی بھر کا یہ روک بن گیا ہے کتنی وال عشق ہوا ہے عشق تو ایک ایسی چیز ہے جو ہوتا رہتا ہے ہر وہ چیز جس سے مٹاپا ہوتا ہے وہ مجھے پسند ہے پتہ نہیں کیوں پہلی تنخواہ پندنہ سو روپیت اور ابھی ابھی لاکھوں میں آپ کا انداز کیسے ڈیفرنٹ ہے دوسرے صحافیوں سے پہلے سے سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ کوئی آفر قبول نہیں کرنی نہ حکومتی ہو دا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں پاکستان کے سینئر صحافی سحیل بڑائیت صاحب معروف شخصیات کے ساتھ ایک دن گزارتے ہیں تو ہم نے بھی ان کے ساتھ ایک دن گزارنے کا فیصلہ کیا اور ان کے لائف ٹائل اور نیجی زندگی کے بارے میں زبردست باتیں کی صحافت سے جو آپ کا لگا ہوا ہے وہ صحافت میں آنے کے بعد ہوا یا صحافت میں شروع سے ہی آپ کو لگا ہوا تھا سٹوڈنٹ لائف میں نہیں میں جے سچی بات ہے زیادہ صحافت کا علم نہیں تھا جب میں صحافت میں آیا تو تب مجھے علم ہوا اور پھر ایسا عشق ہوا کہ زندگی بھر کا یہ روک بن گیا ہے اور اس سے باہر نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا ہمارے ملک کی جو صحافت ہے اس کو کس طرح سے ہونا چاہیے آپ کا انداز کیسے ڈیفرنٹ ہے دوسرے صحافیوں سے آپ کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے دیکھیں صحافت تو ایسی ہونی چاہیے کہ آج کوئی چیز ہم پوائنٹ آؤٹ کریں تو اسی وقت اس پر ایکشن ہو سارے ملک میں شور مانچ جائے میں ایسی صحافت چاہتا ہوں میری صحافت کیسی ہے میں نے کوشش ایسی کیا کہ ہمیشہ ہمارا رول ہے کہ ہم حکومتوں پہ کڑی نظر رکھیں حکمرانوں پہ کڑی نظر رکھیں اور ان کی غلطیاں جو ہیں ان کی نشان دے ہی کریں ان کی خامیوں کی نشان دے ہی کریں تو ہم ایسے ہی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اس طرح کی صحافت سے آپ کی ذاتی زندگی متاثر ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن ظاہرہ یہ سوچا سمجا فیصلہ ہے کہ یہ کیریئر اپنایا ہے تو اس میں اگر ذاتی زندگی تھوڑی بہت متاثر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے جو صحافی گورنمنٹ کے آگے بک جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو کیا میرا خیال ہے ان کے اپنے ضمیر پر یہ ہر ایک کے ضمیر پر ہے کچھ لوگ بکتے ہیں کچھ لوگ نہیں بکتے اور دنیا میں اسی سے بسال بنتی ہے جب لوگ نہیں بکتے آپ کی پاس تو بہت سی آفر آتی ہوں گی کئی دفعہ آفرز آئیں ہیں لیکن پھر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ کو اپنی ریپوٹیشن آپ کو اپنے ضمیر کا پاس ہے یا آپ نے ایک دفعہ بکت جانا ہے اور ہمیشہ اگر یہ ضمیر اور اپنی ریپوٹیشن اس کی آپ نے قربانی دینی ہے کوئی ایک ایسی آفر جس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہو کبھی کبھی نہیں کیونکہ یہ پہلے سے سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ کوئی آفر قبول نہیں کرنی نہ حکومتی عوضہ نہ کوئی برائپ نہ کوئی لفافہ یہ بالکل اس طرف پہلے دن سے ہی کٹا لگا دیا تھا لاہور میں آپ سٹوڈنٹ لائف میں آئے کون سی جماعت میں آئے تھے میں آیا تھا جی تھرڈ یئر میں اور پھر لاہور میں کتنے سال محنت کے بعد آپ کو یہ مقام حاصل ہوا میرا خیال ہے کہ میں ماسٹرز کے بعد یہ جاب میں نے شروع کر دی تھی اور پھر آہستہ 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 دوہزار دو میں جب ٹی وی آیا ہے تو پھر ہمیں ذرا تنخواہ بڑی ہے پہلے اخباروں میں تو اتنی تنخواہ نہیں ہوتی تھی ٹی وی نے آ کے تھوڑی تنخواہیں بڑھا دی ہمارے معافضے بڑھا دی ہے ہمیں دولت بند کر دیا تو کیا اتنی دولت اتنی شان و شکر اتنا خوبصورت گھر یہ ساری صحافت سے آئی ہے یا کوئی سائٹ بزنس بھی ہے نہیں کوئی سائٹ بزنس بھی ہے پیور صحافت سے تنخواہ سے سب کچھ بنایا ہے کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں یا تنخواہ کے علاوہ پہلی تنخواہ کتنی تھی پہلی تنخواہ پندنہ سو روپے تھے اور ابھی ابھی لاکھوں میں وہ وقت اور آج کا وقت جب آپ دیکھتے ہیں کوئی فرق نہیں لگتا اس وقت پندنہ سو بھی لاکھوں لگتے تھے اب لاکھوں بھی پندنہ سو لگتے ہیں لیکن کچھ بدلاؤ تو آیا ہو گئے بدلاؤ رہن سین میں آجاتا ہے آپ کی سہولتوں میں آجاتا ہے پہلے چھوٹی کار ہوتی تھی ایف ایکس ہوتی تھی ایک زمانے میں ٹھیک ہے اب جڑا بڑی گاڑیاں آگئی ہیں پہلے چھوٹا گھر ہوتا تھا اب بڑا گھر ہو جائے کتنی بار عشق ہوئے عشق تو ایک ایسی چیز ہے جو ہوتا رہتا ہے کیسے ہوتا رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک عشق کی تکمیل نہیں ہوئی کبھی تو اس لیے بار بار ہوتا رہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے عشق کا تعلق خوبصورتی سے ہے یا روح سے میرا خیال ہے دونوں سے ہے خوبصورتی سے بھی اور روح سے بھی تو اگر کسی خوبصورت انسان سے عشق ہو جائے اور اس کی روح نہ اچھی ہو تو پھر نہیں چلتا پھر نہیں چلتا تو اگر دونوں چیزیں اچھی ہو تو پھر چل جاتا ہے ملے ہوئے آپ کو ایسا عشق جو چل گیا ہو ایسا عشق ایک دو دفعہ ہوا ہے لیکن کامیابی نہیں مل سکی مجھے کیوں I don't know میرے میں کوئی خامی ہوگی اس کی طرف سے کامیابی نہیں مل سکی یا آپ کی میری طرف سے میرا خیال ہے کامی جو ہوئی میری وجہ سے اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے میرا خیال ہے کہ میں ان توقعات پر پورا نہیں اترا جو توقعات اگلہ دوسری سائٹ سے لگائی جاتی ہیں تو جو شادی ہوئی وہ محبت کی تھی نہیں وہ آرینج آرینج میریج کی وجہ آرینج میریج میں اس وقت میرے خیالات یہی تھے کہ آرینج میریج کرنی چاہیے اب میرے خیالات بدل گئے ہیں تو اب آپ کے حیالات میں اب میرا یہ خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خیال تبدیل ہوئا ہے کہ نہیں پسند کی شادی جائے اس کی بھی اپنی امیت تو آپ نے پھر کی کیوں نہیں نہیں وہ تو اب آرینج میریج بھی کچھ عرصے بعد پسند کی شادی ہو جاتی ہے کیونکہ انڈرسٹیننگ ڈیولپ ہو جاتی ہے آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے چودری علی بکس صاحب میرے والد صاحب ہیں چودری فیض سرور میرے نانا ہیں چودری رحمت خان اور میرے نانا اور دادا کے بھائی چودری فتی خان آپ کے نانا اور دادا کے بھائی چودری فتی خان یہ آپ کے نانا اور دادا دونوں آپس میں بھائی تھے جس طرح سے آپ سوالات کرتے ہیں جو آپ کا طریقہ اپنے شو کے لیے ہے کیا آپ حقیقت زندگی میں بھی اسی طرح ہی بات کرتے ہیں میرا خیالہ تجسس میرے اندر جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے سوالوں کا انداز شاید عام زندگی میں وہ نہ ہو لیکن میں کسی بھی شخصیت کو پروپ کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہوں یہ میرا بچپن سے ایک طرح کا شوق بھی ہے اور تجسس جو ہے یہ میری شخصیت کے اندر بہت موجود ہے اب بھی میں مثلا جہاز میں کل سفر کر رہا تھا تو میرے آگے دو تین پیسنجر بیٹھے تھے تو میں سوا گھنٹا ڈیرھ گھنٹا جو فلائٹ تھی یہی سوچتا رہا کہ ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہوگا یہ میہ بیوی ہیں یہ کزن ہیں یہ باتیں کس طرح سے کر رہے ہیں ان کا انداز کیا ہے تو وہ میں گیس لگاتا رہا پھر آلٹی میلی جب جہاز پہ اترے تو انہوں نے خود ہی مجھے اتفاق سے سلام کر لیا ملے تو اس سے پتا چلا کہ میرا گیس تقریبا ٹھیک تھا تو یویلی میں جو پرسنالٹیز کے گیس جو لگاتا ہوں وہ یویلی ٹھیک ہوتے ہیں میرا یہی خیال تھا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ اس کا ملازم ہے اور یہ بھی تو دوسری بھی اس کی ملازمہ ہے لیکن یہ ہے کہ بڑا بے تکلیف ملازم ہے تو آپ نے پوچھا نہیں کہ اتنی بے تکلیفی کیوں نہیں لیکن مجھے جب پتا چل گیا کہ ریلیشنشپ کیا ہے تو باقی کہانی تو بھرا گئی اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کے زندگی کا کوئی ایسا ایکسپریئنس جس نے آپ کو پورا بدل کے رکھ دیا ہو کافی ایسی زندگی کے ایسے تبدیلیاں ایسے مواقع آئے ایک تو مجھے میں ٹینتھ کلاس پر پڑھتا تھا تو میری زندگی میں ایسا واقع آیا کہ ساری کلاس نے اکٹھے ہو کے میرے خلاف شکایت کی there was only one person who was a very close friend of mine جس نے میرے آق میں گواہی دی ساری کلاس نے میرے خلاف گواہی دی ہر ایک نے کہا جی اس نے مجھے ٹھونکا مارا تھا کزی نے کہا یہ شرارت کی تھی کزی نے کہا یہ شرارت کی تھی تو that was the day I realized کہ آپ اتنے unpopular ہیں کہ کوئی آپ کا ساتھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے I was so lonely at that day تو اس سے میں نے جو ہے وہ کافی سیکھا کے نہیں لوگوں سے بنا کر رکھنی چاہیے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے شرارتیں نہیں کرنی چاہیے ہر ایک کے ساتھ تو اس سے میری شخصیت کے اندر کافی تبدیلی آئی پھر دوسرا مجھے پہلے غصہ بہت آ جاتا تھا لوگوں پہ وہ بھی میں نے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا سیکھا ہے اب مجھے غصہ بلکل نہیں آتا بہت کام آتا ہے یہ بھی ایک تجربہ کر کے میں نے سیکھا ہے اور کہ بھئی نہیں غصہ نہیں کرنا اس سے آپ کے اپنی شخصیت خراب ہوتی ہے کبھی کوئی ایسا واقعہ کہ آپ کو اپنی فیلڈ میں غصہ آ گیا ہو اور آپ نے پھر اس سے سوچا ہو کہ نہیں مجھے اس ٹائم پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی یا مجھے خموش رہ جانا چاہیے تھا انٹرویوز ہوتے ہیں یہ تو کافی کلکولیٹڈ ہوتے ہیں مطلب کچھ سوال ہم نے پہلے سے کیے ہوتے ہیں کچھ سپونٹینیوس بھی ہوتے ہیں اسی وقت بھی کیے جاتے ہیں لیکن اس میں ایک خاص بات جو انٹرویو میں ہے کہ وہ اگلے کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں تو اس لئے فرض کریں اگلہ غصے میں ہے تو آپ ذرا تھنڈا سوال کر دیں گے اگر ذرا اگلہ تھنڈا ہے تو آپ تھوڑا تیز سوال کر دیں گے تو ایک کیونکہ پرسنل انٹریکشن ہوتا ہے تو اس لئے اس میں آپ کی غلطی کا امکان کم ہوتا ہے اگر آپ نے فوکس کیا ہوا ہے میں اپنے انٹرویو کے دوران کچھ اور نہیں کرتا صرف اس شخصیت کو observe کرتا ہوں اس کے اردگرد کو دیکھتا ہوں تو اس لئے مجھے آسانی رہتی ہے اس کے موڈز کو اس کی نفسیات کو جاننے کی آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے ردا کھانے میں ہر وہ چیز جس میں جو ہے بہت زیادہ مٹاپے کا اور جانو گوشت پلاو ہر وہ چیز جس سے مٹاپا ہوتا ہے وہ مجھے پسند ہے پتہ نہیں کیوں تو پھر آپ مینٹین کیس طرح سے رہتے ہیں مینٹین نہیں کرتا اسی لئے تو یہ حال ہے کبھی سوچا بھی نہیں کہ مینٹین کرنا ساگے کبھی تاپا کوشش کیا ہوتا ہی نہیں ہے کیوں بس تھوڑے دن کوشش کی پھر چھوڑ دیا تھوڑے دن کوشش کی جب پھر کھانے کھائے تو پھر وہ ٹھوٹ جاتے ہیں سارے ارادے گلامر ورڈ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے پر یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو بوت اپنی ڈائیٹ کانشیس ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کئی میرے جائسے نکمے بھی ہوتے ہیں جن کا کام چلتا رہتا ہے ڈائیٹ کے بغیر بھی آپ کی کوئی ایک ایسی فیوریٹ ڈیش جو آپ کا پیٹ بھرا بھی ہو تو آپ پھر بھی کھا لیں پلاو پلاو بہت پسند ہے آپ کو بہت پسند ہے ابھی بھی موں میں پانی آگیا کون سا پلاو مطن 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 جوشت کون سا ہوتے ہیں مطن ڈیف یا چکن مطن چکن چکن بھی ٹھیک ہے لیکن مطن زیادہ فیوریٹ اپنے ابائیے لائب کے میں تو جاتے ہی ہوں گے تو کیا محسوس ہوتا ہے اپناییت کا احساس ہوتا ہے بہت زیادہ چونکہ وہ پیدائش ہوئی بچپن گزرا لیکن ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو لوگ جن کے ساتھ آپ کو اپناییت ہوتی ہیں جن پلیسز کے ساتھ اپنائیت ہوتی ہے وہ بھی بدل جاتی ہیں جگہیں بدل جاتی ہیں محلے وقوع بدل جاتا ہے حالات بدل جاتے ہیں لوگ بدل جاتے ہیں تو اب لاہور سے زیادہ اپنائیت ہے اب لاہور میں بڑا دل لگتا ہے سچی بات یہ ہے کہ برت پلیس تو خیر اس کی ایک اپنی امیت ہے اس کے بعد لاہور کی بہت امیت ہے اب لاہور ایسے لگتا ہے کہ یہی رہنا ہے یہی مرنا ہے یہی ساری زندگی گزارنی ہے ہشاب کے ایک علاقے جوہراباد سے تعلق ہے کتنے سال وہاں گزارے میں بچپن میرا سارا وہیں گزرا ساتھویں آٹھویں تک میں وہیں رہا پھر ساتھویں آٹھویں سے میں ایک اور جگہ ہے بھلوال وہاں چلا گیا وہاں پڑھتا رہا پھر دسویں سے سرگودہ آگیا سرگودہ گارمنٹ کالج میں پڑھا پھر باروی میں میں اف سی کالج لاہور آگیا اور پھر اس کے بعد بی اے کے بعد میں پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرز ان انگلیش میں داخل ہوئے تو اس ٹائم پہ جرنلزم کا کوئی سبجیکٹ نہیں تھا نہیں تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا نہ میں انٹرسٹڈ تھا میں تو جب ماسٹرز ان انگلیش کیا امتحان دیا تو اس کے بعد میں داخل اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ چونکہ سی ایس ایس کرنا ہے تو آپ کو کچھ کرنٹ افیرز کا پتا ہونا چاہیے تو میں ایک اخبار میں جا کے اسی میں جنگ اخبار میں چلا گیا اور وہاں جا کے جاب کی لیکن وہ جاب اتنی پسند آئی مجھے کہ میں نے کہا یہی کیریئر ہونا چاہیے سی ایس ایس چھوڑ دیا اپیئر ہی نہیں ہوا پھر میں نے اپلا ریٹن ایگزام بھی نہیں دیا تو اگر آپ سی ایس ایس کرتے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کس سیٹ پہ بیٹھتے ہیں میرا چال ہے کہ میں مطمئن آدمی نہ ہوتا میں لکھ کے اور بول کے ایک مطمئن آدمی ہوں میری شخصیت کے اندر شاید یہ دو کمیاں رہ جاتی لکھنے کی اور بولنے کی میں ایک سرکاری ملازم ہوتا یا چاہے جتنا بھی بڑا افسر ہوتا تو شاید میں اپنی اظہار رائے جو ہے اپنی اپینین جو فری اپینین ہے اس کا اظہار نہ کر سکتا تو شاید نوکری چھوڑ دیتا یا شاید گھٹ کے مر جاتا یا شاید میری وہ فیلنگ نہ ہوتی یا شاید میں ساتھ ساتھ پر لیکچرشپ کرتا میں کہیں نہیں کہیں پڑھاتا اپنے خیالات کے اظہار کے لئے کتنے گھنٹے آپ کے اس ٹیڈی روم میں گزرتے ہیں جتنی دیر میں سوتا نہیں ہوں جتنی دیر جاگتا ہوں زیادہ تر وقت یہیں گزرتا ہے یا کوئی مہمان آگیا تو زیادہ تر مہمان بھی یہیں آجاتے ہیں تو فیملی کا ورک جو ہے وہ نگلیکٹ ہوتا ہے فیملی کے ساتھ میں چونکہ گھر پہ بہت رہتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ نہیں فیملی سے کوئی بہت وقت دیتا ہوں اور صبح بھی ہمیں کٹھے بیٹھتے ہیں شام کو بھی کٹھے بیٹھتے ہیں ایسا نہیں ہے ایک صحافی کو تو اکیلا پن چاہیے ہوتا ہے پڑھنے کے لئے اپنا کام کرنے کے لئے تو آپ کتنا ٹائم بلکل اکیلے گزارتے ہیں میں صبح اٹھتے ہی اس کمرے میں آ جاتا ہوں جو ہی صبح اٹھتا ہوں تو میں چائے کی کپ بھی یہیں آ کے پیتا ہوں اور اخبارات بھی یہیں کرتا ہوں اور پھر تقریباً گیارہ بارہ بجے تک میں یہیں رہتا ہوں اسے لکھنا پڑھنا صبح صبح ہی کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد دوپیر میں لنچ سے پہلے اور پھر شام کو پھر میں بیٹھتا ہوں تو کافی وقتیاں گزرتا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ میرا جو سیاست میں انٹرسٹ ہے بطور صحافی ہے بطور سیاست دان نہیں ہے میں بطور صحافی بڑا تجسس رکھتا ہوں اہل سیاست کے بارے میں سیاست کی مووز کے بارے میں جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ آپ کی فیورٹ تو جب تک محترمہ بینظیر بٹو زندہ تھی تو پیپلز پارٹی اور محترمہ بینظیر بٹو ہی میری فیورٹ تھی لیکن ان کے بعد جو بھی جمہوریت کے لیے زیادہ جدوجہد کرتا ہے وہ میرا فیورٹ ہے تو آپ کی نظر میں کون کرتا ہے اس وقت نواز شریف کر رہا ہے دو کتابیں آپ نے لکھی تھی گردار کون اور قاتل کون حاقہ کس چیز کا تھا میرا خیال ہے کہ جو میری کتاب غدار کون وہ تو اس سمانے میں لکھی گئی جب جنرل مشرف تھے حکمران اور نواز شریف باہر جدہ میں تھے تو میں نے جدہ جا کر نواز شریف کے ساتھ بھی ایک ڈیڑھ مہینہ رہا اور وہ میں نے کتاب لکھی تھی کہ غدار کون وہ بڑی ہٹ ہوئی تھی پھر دوسری کتاب محترمہ بینظیر بٹو کے مرڈر پہ میں نے لکھی تھی جس کا نام قاتل کون ہے میری گیارہ کتاب میں ہیں ویسے ٹوٹل جن میں سے دو یہ ہیں اور ایک آپ نے سبتمبر دوہزار بیس میں شائع کی یہ کمپنی نہیں چلے گی اور وہ پاکستان کی بک سٹور سے ختم کر دی گئی اس کی کیا وجہ آپ کو لکھتی ہے میرا خیال ہے اس کے ٹائٹل پہ کچھ لوگوں کو اتراز تھا وہ ٹائٹل کیا تھا وہ ٹائٹل یہ تھا کہ اس کے ایک کارٹون بنا ہوا تھا جس میں پرائم نیسٹر جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے نیچے اور اوپر جو تھے وہ ایک فوجی افسر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اتراز کیا کہ نہیں ایسے اس طرح کا کارٹون نہیں چلے گا تو پھر میں نے اس کا کارٹون بدل دیا تو وہ پھر کتاب چل گئے آپ کو اپنے فارق ٹائم میں کیا کرنا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے دیکھیں اب میں نے لیٹلی پرندے پیٹس رکھ لیا پس نے ایک ڈاگ رکھا ہے مور ہیں چار کبوتر ہیں کونجیں ہیں اور چھوٹی مرگیاں ہیں تو ان کو دیکھ کے سٹڈی میں بھی بیٹھا ہوں انہیں دیکھتا رہتا ہوں پھول اچھے لگتے ہیں سبزہ اچھا لگتا ہے یہ انار کا درخت ہے دیکھیں چھوٹے چھوٹے انار لگے ہوئے ہیں یہ پھول لگے ہوئے ہیں کتنا ٹائم آپ اپنا ایدھر سپینڈ کرنا پساند کرتے ہیں شام کو کبھی کبھی چار پائی ڈال کے بیٹھ جاتا ہوں یہ چار پائی کا پرانا زمانہ آپ نے ابھی بھی رکھا ہوئے ہیں یہ پرانا آپ کو پرانی طرف لے جاتا ہے یہ پرانا دروازہ ہے یہ پرانی علماریاں ہیں میری امی کی میری امی کا ڈرسنگ ٹیبل ہے یہ یہ کیا ہے یہ پرانی پیچھے ہوتا تھا یہ پرتن رکھنے کے لیے ہوتا تھا آپ کے امی کا یہ میرے گاؤں سے ہے یہ ہمارا نہیں ہے لیکن یہ کراکری میری امی کی ہے تو جب آپ کو اپنے گاؤں کی اپنے پرانے وقت کی یاد تازہ کرنی ہے میں یہاں آ جاتا ہوں یہ میری نانی اور میری امی کے ساری چیزیں ہیں برتن برتن سارے تو یہ آپ کو ان کی یاد دلاتی ہے بالکل یاد دلاتی ہے میں یہاں بیٹھتا ہوں تو ہر طرف اپنے بزرگوں کی یاد آیا یہ ڈیٹھ سو سال پرانا دروازہ ہے دروازہ آپ کے گھر کا ہے نہیں میرے گھر کا نہیں ہے لیکن ڈیٹھ سو سال پرانا ہے اور یہ کھڑکیاں یہ میری امی کی جو علماریاں ہیں جس میں سوئے بچپن سے ٹافیاں نکال کے دیتی تھی تو اس علماری میں آپ کیا رکھا گھر موڈرن ہے اور جب کبھی اس طرف آنے کو دل کرے تو پرانی یادوں میں کھو جاتے ہیں اس کا کیا نام ہے ویٹو ویٹو کو بلائے ویٹو 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 ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ گلائمر ورلڈ سے آپ کا بہت تعلق ہے جتنی گلائمرس زندگی میڈیا پہ آن کیمرہ نظر آتی ہے کیا ان کی زندگی اندر سے بھی اتنی خوش رنگ ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے گلائمر جو ہے نا اس کے اندر گلائمر کا ایک پارٹ ہے جو پریٹینشن پریٹینشن کی وجہ سے حقیقت اور جو آپ کو نظر آتا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے لائٹوں کی دنیا جو آئے وہ اور ہوتی ہے اندھیرے کی دنیا اور ہوتی ہے تو اسی وجہ سے شاید جو آپ کو خوش رنگ نہیں نظر آتے پارٹیوں میں بڑے ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں ویسے ان کی بیچاروں کی پرائیوٹ لائف اتنی خوشگوار نہیں ہوتی اور تنہائی کا شکار ہوتے ہیں بہت سارے نفسیاتی آرزیں انہیں لاحق ہوتے ہیں کندیل بھلوچ کا بھی آپ نے انٹرویو کیا اور اس کو قتل کر دیا گیا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ تو اس سے ان پرسن میٹنگ کی تھی میرا خانہ شریف اس ویری پرامزنگ لیڈی اور بڑی امبیشیس تھی بہت کچھ زندگی میں کرنا چاہتی تھی ابھی تو اس نے شروع کیا تھا زیادتی ہوئی اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی آپ مجھے اپنے اببہ کی کوئی ایک نصیت کوئی اس طرح کی بات کوئی بچپن کی جو آپ کی دماغ میں ابھی بھی ہو میرا خیال ہے وہ ان کی شخصیت کا میرے پر بہت اثر ہے اور خاص کر مجھے سب سے ان کی جو چیز یاد آتی ہے کہ مثلا وہ کوئی بھی مثال دیتے تھے اپنے والد صاحب کی ان کو کہتے تھے کہ بھلا اببہ جی حضور اور میرے پیدائش سے پہلے ہی میرے دادا کی ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن میرے والد صاحب ان کے اتنی مثالیں دیتے تھے لگتا تھا کہ وہ ہمارے کھار کی دوسری منزل پہ رہتے ہیں اور ہر چیز میں ان کی مثال ہم فالو کرتے تھے کہ دادا جی نے یہ کہا ہوا ہے اس لیے یہ کرنا چاہیے تو انہوں نے اس طریقے سے اپنی جو باتیں تھیں وہ ہمیں سمجھاتے تھے وہ چاہے کلینلینس سے لے کے پڑھائی سے لے کے زندگی کے رموز ہوں رشتہ دار ہوں ہر ایک کے بارے میں ان کی نصیتیں جو ہیں وہ کرتے تھے ہمیں آپ کے ابا جی کے ساتھ آپ کا تعلق کس طرح کا تھا ایک فرینڈلی ماحول تھا نہیں یا کوئی سٹریک انوائرمنٹ تھا نہیں فرینڈلی نہیں تھا ہمارے زمانے کے جو ابا تھے وہ تھوڑے سخت ہوتے تھے تو ان کے اور ہمارے درمیان کافی فاصلہ تھا تو وہ اس طرح نہیں تھا کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں یا ان کی گود میں بیٹھ جاؤں یا وہ مجھے کس کریں یا مجھے گودی میں بٹھائیں نہیں ایسا نہیں تھا ہمارا ریلیشنشپ ہی ہو تھا کہ وہ کمرے میں آتے تھے میں کمرے سے اٹھ کے چلا جاتا تھا کیوں بس اس دمانے کے ایسے ہی باب کا روب ہوتا تھا تو آج آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے بہت اچھے تعلق تھا فرینگلی فرینگلی بہت زیادہ وہ ہر چیز شیئر کر سکتے ہیں ہر چیز شیئر کرتا ہے کوئی ایسی آپ کی خواہش جو آج تک رہ گئی ہو سچی بتاؤں کوئی کوئی ایسی نہیں ہے کوئی مادی خواہش ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو یا کچھ ایسی خواہش ہر چیز اللہ تعالیٰ نے موت اتمنان ہے اتمنان قلب ہے جو سوچا تھا اُس سے زیادہ ہر چیز موسیقی 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 موسیقی